ناظرین السلام علیکم تاز طبی ماہرین سے کرائیں تاکہ آپ براہ راست ان سے اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ان سے پوچھ سکیں اور وہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے آج کل برسات کا موسم ہے برسات میں پانی کھڑا ہوتا ہے کراچی جیسے شہروں کے اندر تو ایک وبا آ جاتی ہے اور اس وبا کے ساتھ ساتھ بے شمار بیماریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں آج کل جو بیماریاں میڈیکل پروفیشن دیکھتا ہے اس کے اندر آپ نے سب نے یہ نام سنا ہوگا جیسے چکن گنیا ہے ڈینگی ہے اور بے شمار پیٹ کی خرابی کی بیماریاں سانس کی بیماریاں اور مزید بیماریاں جس میں بخار اور اور تکالیف ہوتی ہیں جو اس گندگی اور کچرے کے وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ بارش کے موسم میں کھڑا ہو جاتا ہے شہر میں تو ہم نے کہا کہ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کریں اور ہم نے کراچی کے ایک ممتاز میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر کمال احمد کو دعوت دیئے کمال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا بارش نعمت بھی ہے لیکن یہاں ایک وبا کی حیثیت بھی اختیار کر لیتی ہے اس موسم کے اندر اور ہر سال یہی کیفیت ہوتی ہے ہر سال ہم باتیں کرتے ہیں کہ اگلے سال یہ پریکوشنز لیں گے اور پانی نہیں کھڑا ہوگا اور ہر سال وہی صورتحال ہوتی ہے تو کونسی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں اس موسم کے اندر شکریہ ڈاکٹر سمان آپ نے مدعو کیا اس اندر یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے باعش موسم میں تینچہ بیماریاں بہت کامن ہوتی ہیں جس میں ایک ملیریا دوسرے گیسو انٹرٹیس جس ہم کہتے ہیں وہ بہت کامن ہوتی ہے تیسری چیز جو آشل کراچی میں ہے بہت کامن ہے اس اندر اس میں ایک تو ڈنگی وائرس اور ایک اپنے نام سناؤں گا چکنگونیا وائرس یہ آشل بہت زیادہ یہاں پہ موجود ہیں ان کے پھیلنے کی وہی وجود آتے ہیں جن سے جسی ویسے ملیریا ہوتا ہے یعنی مچھر کی ویسے ساری بیماریاں ہوتی ہیں ملیریا ڈنگی اور چکنگونیا یہ تینوں مچھر کے کارٹنے کی ویسے ہوتی ہیں اس اندر کراچی میں کیونکہ صفائی کا تھوڑا سف اکدان سندہ اور باعش یہ بات جو ہے جگہیں کچھر جمع ہو جاتا ہے جس سے مچھر کی اگزائش بہت زیادہ جاتی ہے تو ان بیماروں کے بڑھنے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس اندر تو ہمیں کوششی کرنی چاہیے کہ آس پر کچھر جمع نہ ہونے دیں اس اندر کیونکہ جہاں بھی کچھر جمع ہوگا مچھر پیدا ہوں گے اس سے چکنگونیا اور ڈنگی کا خطرہ چکنگونیا جو آج کل کافی پھیلا ہوا ہے شہر میں اس پر بات کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب مچھر سے بابستہ ہے یہ بیماری تو یہ ہے کیا وائرس ہے اور پھیلتا کس طرح ہے یہ ایک وائرس ہے جو مچھر کی کارنے خاص مچھر ہوتا ہے جسے ایڈیس ایجپٹی کہا جاتا ہے اسے کارنے سے پھیلتا ہے اس پر ہوتا یہ ہے کہ ایک دم شدید بخار ڈبلپ ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر بہت بخار ہوتا ہے ایک سو دو سے ایک سو چاہتے بخار جاتے اس سے ساتھ ہے جسم میں درد ہوتا ہے شروع میں یہ ساتھ ہوتا ہے کہ فلوٹ ٹیپی سمٹمز ہوتے ہیں نزلہ ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے اس سے بعد جوڑوں میں درد شروع ہی آتا ہے اس میں تمام جوڑ افیکٹیڈ ہوتے ہیں لیکن جو کومن جوڑوں ہیں جن میں گھٹنے میں اور البوس کے اندر کونیوں میں درد زیادہ ہوتا ہے تو بڑے جوڑوں میں ترکیز زیادہ ہوتا ہے ہوتی چھوٹے جوڑوں میں نہیں ہوتی چھوٹے جوڑوں میں لیکن بڑے جوڑوں میں زیادہ درد ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے کہ آدمی چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بخار کافی تیز ہوتا ہے بعد بخار ساتھ دشنبے حلق سے دھبے بھی آسکتے ہیں اس اندر تو اس روحے لوگوں بڑے احتیاط کرنی چاہتے ہیں دھبے سے مطلب یہ جو ریش جو ہو جاتا ہے ریش جولپ ہو جاتے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ وائرل انفیکشنز جو ہوتے ہیں جس کو یہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ سیلف لیمٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ ایک میاد ایک مدت ہوتی ہے اس کے بعد خود بخود اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو چکنونیا کی بھی یہی کہتے ہیں یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے اس کے اندر اپنے ٹائم ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس میں سم ٹائمز آپ کو پیشن کوئی تکلیف کو کم کرنے کی کچھ دمائے دینا پڑتی ہیں اس میں ہمیں انٹیبائٹک کو یوسنگ کرنی چاہیے جنہاں پہ انٹیبائٹک دیں گے مریض سے مدافعات کم ہو جائے گی اور اس میں دوسرے انفیکشن ہوئے چانسز بڑھتے چلی جائیں گے اچھا دیکھیں جیسے کہ ڈنگی کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر درد کے لیے دوائیں دیتے ہیں اس میں بھی خاص احتیاط برطنی ہوتی ہے کہ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس سے خون زیادہ پتلا ہو جاتا ہے درد کی دوائیں اور اس میں پھر بلیڈنگ کی تینڈنسی ہوتی ہے تو چکن گنیا میں بھی ایسی احتیاط کی ضرورت ہے ہاں بلکل اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس میں جو ہے ہم پینڈال کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پینڈال سے سائیڈ افک کم ہوتے ہیں لیکن اگر پیشنگ کو بہت زیادہ پین ہو تو کوئی خاص دوائیں ہوتی ہیں جن کی ایسے بلیڈنگ تینڈنسی کم ہوتی اب ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو مطلب جو پین کلرز ہوتے ہیں درد کی جو دوائیں ہوتی ہیں جو یہ زیادہ بڑی دوائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال نہ کریں بلکہ صرف پیرسیٹمال کا پینڈال کا استعمال کریں پیرسیٹمال سے سیف رہتے ہیں پیرسیٹمال زیادہ یوز کرنا چاہیے لیکن اگر پیشنگ بہت زیادہ پین میں تو خاص دوائیں ہوتی ہیں جن کی بلیڈنگ کی تینڈنسی بہت کام ہو جاتی ہے وہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور لوڈ ڈوز میں ہلکی سی پین کلرز آپ یوز کرتے ہیں پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف کرنے در ہے اچھا ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ سیلف لیمٹنگ ہے اس کی میاد کتنی ہے یہ عموماً جو ہے ساتھ سے دس دن رہتا ہے سندر لیکن یہ دو فیسز ہوتے ہیں ایک ایک ایکوٹ فیس ہوتا ہے جو عموماً ساتھ سے دس دن تک رہتا ہے اور ایک کرونک فیس ہوتا ہے جس میں پیشنٹ پین جو ہوتا ہے تین سے چار ہفتے بہت ایک سال بھی لگ سکتا ہے اور اس کرونک فیس میں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس میں عموماً جوڑوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آج سے ایسا چیز کم ہونا شروع جاتی ہے شروع کے فیس سے اس کے اندر کافی زیادہ پین ہوتا ہے اور بھی کوئی آزا متاثر ہو سکتے ہیں اس سے اس سے پیٹ کے اندر بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس سے اندر گیس انٹیٹس ہو جاتا ہے اس سے علاوہ کچھ کیسے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں ایک بیمار ہوتی ہے جی بی ایس ہوتی ہے جس میں نصف پر ایفیکٹ ہو جاتا ہے جی بی ایس تو ایسی بیماری ہے جس پہ آدمی معذور بھی ہو جاتا ہے معذور بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم کیسے سنسے اس وعیس میں موٹریٹی بہت کام ہے سندہ بہت ہی کم موٹریٹی سندہ اور ریکوبری بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے اچھا تو آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ درد کی دوائیں لے لیں اور مخصوص کوشش کریں کہ پیناڈال پیٹسیٹمور سے کام چلائیں اس کے علاوہ اگر زیادہ شدت ہے درد میں تو مخصوص دوائیں ہیں جس سے بلیڈنگ ٹینڈنسی نہیں ہوتی ہے وہ درد کی دوائیں نے انٹی بائٹ اکناہ استعمال کریں اور مزید کوئی دوائے کی ضرورت پڑتی ہے یہ جوڑوں کے درد کیلئے یہ کرانک فیز میں آجائے جوڑوں کے درد ہوتا ہے یہ کیا انفلائمیٹری آرثرائٹس ہے کہ سوزش اور سوجن کے وجہ سے انفلائمیٹری آرثرائٹس کہتے ہیں سندھ بائیسی ویسے ہوتا ہے اس میں جوڑوں میں سوزش آجاتی ہے آپ نے دیکھا کہ بہت بارا سویلنگ آجاتی جوینٹ سوپر جو ہے اس میں ریس زیادہ کرنا چاہیے مومنٹ زیادہ نہیں کرنا چاہیے سندھ جتنا ریس کرنے کی سویلنگ بہتر ہو جائیں گے اچھا لیکن اس میں ایروسیو آرثرائٹس تو نہیں یہ تھی ہے کہ جوڑ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ایسی کوئی سٹیڈیس نہیں ہے ریکبری بہت اچھی ہوتی ہے کالر ہیں ڈاک صاحب لائن پر کا سوال لے لیتے ہیں ہلو جی صاحب جی جناب اپنا نام بتائیے کہاں سے رنگ کر رہے ہیں شاہ نواز کے ماری سے بور رہا ہوں میں شیری جناس ہے جی جی شاہ نواز صاحب آپ کا سوال جی سوال یہ ہے سر مجھے دن پہلے چکن گھولیاں ہوا تھا آر ہوا تھا بہت زیادہ ابھی اور جوڑوں میں درد نہیں ہے آدھ پیر ہوتے ہیں آدھ پیر ہم لوگ بولتے ہیں جی جی تو یہ مجھے مثلا ہو رہا ہے پاؤں میں درد ہو رہا ہے اور جوڑوں میں درد نہیں ہے ٹھیک ہے چلے ڈاکٹر کمال سے نشورہ لیتے ہیں اسے پاؤں میں درد ہے تو بہتر ہے پینڈ آل کو پر رکھیں اپنے آپ کو اور جب درد ہو جوڑے لیں بہت زیادہ پینڈ آل لینی ضرورت نہیں ہے سندھے درد کی صورت میں اپ لیں اور تھوڑا ریسٹ کریں یہ چیز آہستہ سے سیٹل ہو جائے گی آپ کی جو ٹھیک ہے لگ سب ایک عام سوال ہوتا ہے لوگ پینڈ آل پیروسیٹم آل لیتے ہیں تو دن میں کتنی لے سکتے ہیں سیف لی یہ ہے چھے سے آٹھ گھنٹے آپ سب لے سکتے ہیں ہر آٹھ گھنٹے پہ چھے گھنٹے پہ آٹھ گھنٹے پہ لے سکتے ہیں وہ سیف ہے وہ سیف ہے سندھے ٹھیک ہے یہ تو ہوئی چکن گونیا کہ پھر آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں ہوتا ہے لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں ہے اچھا ایک دفعہ جب یہ ہو جائے وائرل انفیکشن تو اس سے پھر ایمیونٹی ہو جاتی ہے دوبارہ پھر اس پھر ایمیونٹی جارپ ہو جاتی ہے ایمیونٹی جارپ ہو جاتی ہے اچھا ڈاکسر اب ایک اور اس سے ملتی جلتی بیماری پہ جو ڈینگی ہے اچھا ڈینگی تھوڑا ذرا مختلف ہے اس سے ڈینگی مختلف ہے ہرنے کے وائرس ایک ہی ایک ہی طریقہ سے پھیلتا ہے مچھائی کارڈنے سے پھیلتا ہے یہ تھوڑا ذرا مختلف ہے اس میں یہ ہوتا ہے ڈینگی میں آپ کے خون کی زراد بہت زیادہ ایفہ جسے پلیٹ لیٹ کہتے ہیں بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ہوتا ہے کاؤنٹ بہت سے کم ہو جاتا ہے جس میں بلیڈنگ ٹینڈننسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر چکنگو نے اب بلیڈنگ ٹینڈننسی نہیں ہوتی ہے اچھا ڈینگی میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ اٹیک بھی ہوتا ہے اس میں پاسیبیٹی ہوتی ہے بلکہ یہ جاتا ہے کہ سیکنڈ اٹیک جو ہوتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے بلکہ صحیح بات ہے اس میں زیادہ شدید ہوتی چانسز ہوتا ہے تو مچھر سے بچنا چاہتا ہے اور یہ جو کامپلیکیشن بلیڈنگ بغیرہ کے ہیں یہ پھر ڈینگی کے تو سیکنڈ اٹیک میں یا تھرڈ اٹیک میں زیادہ ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے اس میں بلیڈنگ چانسز بڑھ جاتا ہے پیشنٹ سے اندر اچھا اب کسی کو احتیاط کرنی ہے اگر ہے ٹھیک ہے مطلب شہر کے پوڑے کچھرے کی ذمہ داری تو ایک فرد اپنے اوپر نہیں لے سکتا تو بندہ کیا کرے مطلب گھر والے کیا کریں دہر والے ایک تو یہ کیا ہے کہ اپنی گھر کی صفائی اور محلے کی گھر کے آسپاری صفائی بہت اچھی کر رہے ہیں سندھ خیال رکھیں کہ وہاں پر کچھرہ جمع نہ ہو پانی جمع نہ ہو سندھ دوسرے یہ ہے کہ گھر کے اندر میٹھ وارس اعمال کریں سندھ لانگ سلیف کے شرٹ سوائے پہنے سندھ اوپن پارٹ زیادہ نہ رکھیں سندھ یہ جو مسکیٹو ہے یہ دن میں رات میں کسی ہوئی کوئی کاٹ سکتا ہے اس سے ایک دو سوال ہیں ڈاکس صاحب میں آپ سے کروں گا لیکن ایک کولر لائن پر ان سے پہلے بات کر لیں ہلو 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 مطلب یہ کہتے ہیں کہ مسکیٹو جو یہ ڈنگی یا چکن گنیا جو کاؤس کرتا ہے یہ ساف پانی میں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں مچھر لگتے ہیں انفیکٹیڈ ہو گئے اس سے اندر تو ضرور نہیں اس سے ایک ہی مچھر کارنے سے یہ لوگوں کا مچھر کارنے سے بھی چیز ہو سکتی ہے تو بنیادی طور پر جو ٹرانسمیشن ہے ناظرین کیلئے وہ یہ ہے کہ ایک چکن گنیا کے مریض کو مچھر نے کاتا تو چکن گنیا والا خون اس مچھر میں آگیا پھر وہ مچھر اگر کسی عام آدمی کو کاتے تو وہ خون اسی بلکوی پوسیلیٹی اس طرح ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اس طرح ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ جو عام آپ نے تدابیر اختیار کی اب کام پہ جیسے لوگ جاتے ہیں شہر میں مطلب ٹرانسپورٹ ہے بس ہے سواری ہے اس پہ جا رہے ہیں اس پہ تو کوئی اتیاد کا طریقہ کار نہیں ہے اس سے انگلتے پہ مسکیٹو ریپیلنٹ بھارے لگا لیں سندھے تو کوئی کریم بغیرہ یہ اس قسم کی چیز آتی ہے لوشن آتا ہے جو لوگ لگا سکتے ہیں مکتے آویلیبل ہیں ریپیلنٹ مارکٹ میں آویلیبل ہیں وہاں باہر نکلتے ہیں اسے لگا سکتے ہیں مطلب مناسب ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں بھی کئی لگا لینا چاہیے نکلتے ہیں خاص طور پر بارش کے بعد کام کرتے ہیں بھارے لینا چاہیے اس کے بعد ایک ہلو ہلو اسلام علیکل آسنا مجرد اپنا نام بتائیے یہ وہ کہاں سے فون کر رہے ہیں یہ محمد عزر گراکی سے آسنا مجرد صاحب آپ کا سوال کیا ہے سوال کیا ہے کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں پریشانوں میں بہت دوائیں بہت دکٹر سینجھ کی ہیں تاککچھ پر نہیں پڑھا کام کے پیشے تکلیفہ کام میں اس کی ویسے جبڑے اور دات اور زبان میں اتنا در بھی اس کا آئی نہیں اور خاص طور پر صبح کیسے میں ہوتا ہے اور یہ کب سے ہے یہ کیفیت آپ کو یہ پانچے مہینے تو ہو گئے میں بخصوصے چینل کر رہا ہوں مجھے کوئی پرمی پڑھ رہا اچھا آپ نے کسی اچھے سپیشلسٹ کو طبیب کو دکھایا ہے اچھے سپیشلسٹ کو تو خیر میں نے دکھانے کی میری اپنی طاقت نہیں پر میں دکھا رہا ہوں اچھے سے اچھے سے اچھا چھیک ہے کان کے کیا مصلا ہے کوئی انفیکشن اس کے اندر اس شوائلنگ سے کیا چیز سے اسے پر انویسٹیشن کریں ٹیسٹ کر آکے دیکھنا پڑے کہ وہاں تلافی لمبار سا ہو گیا بہتا ہے تو انویسٹیگیٹ کریں اگر چھے مہینے سے ان کے کان میں درد ہو رہا ہے بنیادی طور پر تو کسی کان کے سپیشلسٹ کو دکھانا لازمی ہے جب تک اندرونی وہ معاینہ نہیں کرے گا کان کا تو وہ بتا سکتے کہ کیا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دانتوں کا ڈینٹل انفیکشن ہو اور ڈینٹل انفیکشن تو ان کو دکھانا چاہیے کسی کو کسی اچھے ہسپیٹل میں جا کے یا کسی اچھے مولیج کو جا کے دکھانا چاہیے ہم بات کر رہے تھے احتیاط کی تو اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں مجھے بھی میسیج آئے کہ ایک اور کالر لائن پہ ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو جی سالیکم کہاں سے رنگ کر رہی ہیں اور اپنا نام بتائیے میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کالانچی سے بات کر رہی ہوں ایک مہینے پہلے پیچھے مہینے کی پچیس تاریخوں چکن گونیاں ہوا تھا وہ چکن گونی کی اب میں نے میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر سے لیے سب کچھ لیا ہے انجیکشن وغیرہ بھی لگے ہیں اچھ اس کی بات یہ ہوا ہے کہ ابھی تک مجھے جو انہیں سویلنگ نہیں گئی ہے اور دوسری یہ کہ میرے پیر میں بہت شدید درد ہے جوڑوں میں جو ہے نا بہت شدید درد ہے اتنا ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتی اور سویلنگ کہاں ہے جو آپ کہہ رہی نہیں گئی ہے یہ میرے پیروں میں ہے اور یہ جو گھٹنے ہیں یہ گھٹنے مطلب پورے جسم پہ یہ تقریباً اور ہاتھوں میں میرے شدید قسم کا درد ہے جوڑوں میں جو ہے نا جو انگلیوں کے پور ہیں ان میں بہت درد ہے ٹھیک کمال صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے لئے اچھا دیکھیں پورے جسم پہ سویلنگ نہیں ہوتی ہیں جو انگلیوں سے جوئنٹس کو پر سویلنگ ہوتی ہے اب ان کے ایک مہینہ ہو رہا ہے کرونک فیس کندر چلا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا پین کلائر لینا شروع کریں اس اندر کرونک پین کلائر یوز کریں کچھ اور سے در ریگولر پین کلائر یوز کریں اس سے انشاءالی پین سیٹل ہو جائے گا تو آپ کی سویلنگ بہتر ہوئی اگر آپ کی سویلنگ سیٹل نہیں ہوتی خاص میڈیسن تو ہوتی ہیں کہ اپنے ڈاکٹر کنسلڈ کریں اس سے اندر تاکہ وہ سپیسک میڈیسن یوز کریں تو انشاءالی سیٹل ہو جائے گی آپ کا پین بھی بہتر ہو جائے گا تو سپیسک میڈیسن جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا تو سیروائٹس کے شورٹ پور سے سیروائٹ کرا جاتے ہیں جس سے ایک تو سویلنگ سکم ہو جاتی ہیں دوسرے ان کا پین بھی بہتر ہو جائے گا آدمی جو بلکل بیٹ باؤنڈ ہو جاتا ہے کام نکرانے خواب نہیں تھوڑا سی مومنٹ آ جاتی ہے اس کے لئے یہ طرح خرانک فیس ہوتا ہے لیکن آجتا سی چیز سیٹل ہو جاتی ہے اگر اچھی پین کلرس لیں گے اس سے بھی چیز بہتر ہو جائے گی ایک اور کالو لائن پر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم اپنا نام بتائیے ہو کہاں سے رنگ کر رہی ہیں کراچی سے بات کر رہی ہوں ہارا نام ہے میرا دوکٹر صاحب مجھے جانا کافی عرصے سے پیٹ میں تکلیف ہے مطلب سٹول جانا مجھے پانچ چھ دفعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مرور سا پڑتا ہے پیٹ میں ٹھیک ہے اور مطلب نارمل ہوتا ہے سٹول یا پتلا ہوتا ہے نہیں پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کئی دفعہ تو لوز موشن بھی ہو جاتے ہیں دن میں پانچ چھ دفعہ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی آؤں یا خون یا اس قسم کی کوئی چیز تو نہیں آتی ہے نہیں نہیں کچھ اس طرح کا نہیں ہوتا اور کب سے ہے یہ کیفیت آپ کو مجھے یہ کافی عرصے سے ہو رہی تکلیف دوائی لیتی ہوں تو آرام آ جاتا ہے ٹھیک ہے کمان صاحب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں پانچ چھ مینے میں کافی لمبا ٹائم ہو گیا سندر بہت بہت آتوں کی سوزش ہوتی ہے اس میں انفیکشنز ہوتے ہیں ایچ چیز ہوتی ہے آئی بیس ہوتی ہے جس میں ریٹیبل باہر سنڈرم کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمیوں کبھی موشن ہوتا ہے کبھی کنسٹیپیشن ہوتا ہے کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے اس سے پھر اسپیسپی میڈیسن دینے پڑتی نہیں کیونکہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ سا انویسگیشن کرائیں سندر اس میں بہت فاق کولنسکوپی کرنا پڑتی ہے کہ آدمی سوزش تو نہیں ہے اس کے اندر تو یہ بنیادی طور پر ان کو کسی اچھے گیسوڈرالجس کو اور اچھے ہسپیل میں دکھانا چاہیے مطلب پہلے تو ان کا سٹول ٹیسٹ وغیرہ یہ ساتھ چیزیں تو ابھی مہدی دیکھنا پڑے گا کہ سٹول میں انفیکشن سندر یا کیوں اور بیماری تو نہیں ہے کسی سم کی آنٹ میں سوزش تو نہیں ہے سندر کسی سی بیاسے یہ ہو رہا ہے اس سے بعد پر فردہ انفیکشن کرنا پڑے گا ٹھیک اور جیسے آپ نے کہا کہ یا تو انفیکشن ہو سکتا ہے یا سوزش ایسے یا صرف ایریٹیبل باورد ہو سکتی ہے جو کہ ایک فنکشنل فنکشنل ہوتا ہے انجائیٹی اسٹریس یا کیا اور بیماری کی دوائیں لے رہا اسی بیاسے پرولمیں ہو جاتا ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے ڈینگی کی اور چکن گونیا کی وہاں سے ہم آنے ہی والے تھے کہ اور کیا بیماریاں بارش کے موسم میں ہوتی ہیں تو گیسوڈرین ٹرائٹس پہ یہ ٹاپک کھولی دیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ میں آپ سے سوال کروں ایک اور کالر لائن پہ ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو سلام علیکم سلام جناب کہاں سے رنگ کر رہے ہیں سر میں کریفن سے بات کر رہا ہوں سلیم نام ہے میرا جی سلیم صاحب آپ کا سوال کیا ہے سر یہ جو بارش کے بعد جو مکوڑے آتے ہیں اس کے کاٹنے سے کیا واقعی یہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی بیماری بھی خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے کمال صاحب بارش کے بعد جو مکوڑے آتے ہیں ان کے کاٹنے سے کوئی خطرہ ہے بہت لوگوں کے الرجک ریکشنز ہو جاتے ہیں ان کے کاٹنے سے اور اگر کوئی زہری لائے تو اس سے بہت دیفنٹی پرومنس ہو سکتے ہیں پیشنٹس کو لیکن مین چیز ہوتی ہے مچھر سے آپ کو بہت احتیاط لنا چاہیے جو مچھر زیادہ ہوتے ہیں بیماری بارش کے بعد جو ہے تو اس سے کاٹنے سے کافی بیماری ہو سکتے ہیں مکڑوں سے اتنا کچھ نہیں ہے اتنا زیادہ ہے پرومن نہیں ہوتا ہے الرجک عمومن لوگوں زیادہ لوکلیت انفیکشنز ہو جاتے ہیں اندرہ سوزش ہو جاتی ہے تو اسے سمپل انٹی الرجک سمپل انٹی بارٹی کا پھلے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوف تو ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کسی کے مکڑے بھرے مویے ہاں یہ ہے بہتر ہی کسی کے بھرے گھر کر کے جو سے بچنا چاہیے مچھر تو میرے خاصے ہم بات کر رہے تھے کہ گیسٹرو انٹرسائنل ڈیزیز پیٹ کی خرابیاں جو یہ کھڑے پانی سے یا بارش کے موسم میں ہو جاتی ہیں اس پہ کچھ ذر روشن ڈالی ہے کہ کیسے ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں اور کیا عام بیماری ہیں اس میں بیسیکلی پروبم یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بیماری ہوتی ہیں بارشی سیزن میں سواری ایک کالر لائن پہ آگئے ہیں پہلے ان سے بات کر لیں ہلو ہلو اپنا نام بتائیے کہاں سے رنگ کر رہے ہیں میرا نام اسمان ایک کراچی سے بات کر رہا ہوں جی اور آپ کا سوال اسمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ٹائم سے فریقنٹ یورینیشن ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہے انہوں نے یوریک ایسٹ کا کہا کہ آپ تیسٹ کر رہے ہیں وہ نارمل ہے لیکن کچھ برنڈنگ ہوتی ہے یورینیشن کے اندر اور بار بار جانا پڑتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے اسمان صاحب ٹوینٹی سکس کی اچھا ٹوینٹی سکس کی ایج پہ اگر آپ کو فریقنسی ہے یعنی کہ بار بار پشاب کرنے جانا ہوتا ہے تو اس کا سب سے اعداد امکان یہی ہے کہ آپ کو پشاب میں کوئی انفیکشن ہے اور اس کے لابہ میرا کولیسٹرول کافی زیادہ ہے نہیں کولیسٹرول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا اگر فریقنٹ یورینیشن ہے تو کافی امکان چھبیس سال کی عمر میں یہ ہے اگر آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے یا کسی اچھے اسپتال میں کسی سپیشلسٹ کو آپ کے پشاب کے دو تین ٹیسٹ ہونے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ انفیکشن ہے کے نہیں اور اگر انفیکشن ہے تو کس نویت کا انفیکشن ہے اس کے بعد دبا لے دیں گے عام چیز ہوتی ہے بڑے آرام سے علاج ہو جاتا ہے لیکن اس عمر کے اندر پشاب کا انفیکشن مردوں میں ہونا نہیں چاہیے تو اگر ہے تو اس میں تفتیش کی ضرورت ہے اور اس سال میں یہ شگر بھی اپنے ضرور چیک کر آنے میکسوڑیشن ہو رہی ہے فریکنسی بہت بڑی ہے تو بہتر ہی شگر بھی اپنی چاہیے تو یہ کہہتا ہے برننگ بھی ہو رہی ہے تو اگر صرف فالیوریہ ہوتا تو پھر برننگ نہیں ہونی چاہیے لیکن بہت افراد سال سال دون چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس اندر تو ہمیں شگر کو بھی رول آؤٹ کر لینا چاہیے تو دکس اب گیسٹرنٹرسائنل دیزیز ہے بیسکلی یہ کھانے پینے کے چیز سے زیادہ پھیلتے رہے ہیں انہیلی چیزیں کھانے سے بھارکی چیزیں کھانے سے اور پانی کے اس وجہ سے بہت زیادہ پیٹ کے مسئلے ہوتے ہیں بارش کے موسمے عموماً جو ہے کنٹرمنیشن ہو جاتی ہیں واتر سیوریس لائن اور پانی کے لائن مل جاتی ہیں اس سے اندر اسی وقت سے انفیکشن بہت زیادہ پیٹ کے ہوتے ہیں خاص پرشنی گیسٹرنٹرس ہوتا ہے لوگوں نے پروپیوز وومٹنگ ڈہیریہ ہو رہا ہوتا ہے پانی سے ڈہیریہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جاتی ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں ہاتھ دھوک ہے کھانا کھائیں سندھ ساف چیزیں استعمال کریں پانی یہ بول پانی پھیں کچھا پانی بلکل یو سنیاں کریں بہار کے کھانے، ٹھیلے بھار کے کھانے ان سب چیزیں بہت آوائیٹ کریں سندھ دوک صاحب ایک کالر ہمارے لائن پہ میرے بچوں کے چہروں پہ دانے نکل رہے ہیں اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی کوئی کریم یا کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز بتا دیں بچے کس عمر کے ہیں میں نے انٹی الرجی اور ڈاکٹر نے انٹی بیٹک بھی دیتی اس کے بعد صحیح ہو گا ہے پھر دوبارہ نکل آئے بچے کس عمر کے ہیں بچے میرے ایک سیون کا ہے ایک فائیف کی ہے اور ایک سری ہی ہے تو تینوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے تینوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ دانے جو نکلتے ہیں کہاں نکلتے ہیں فیس پہ ہاتھ پہ 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 اور کہیں نہیں نکلتے صرف فیس پہ سر میں بھی ایک ہاتھ نکل آیا ہے لیکن پھر وہ خودی صحیح بھی ہو رہے ہیں اچھا ان میں ابتب خودی نہیں ہوتی ہے ناظرین السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر کمال احمد اور جو ہمارا موضوع ہے وہ موسمی بیماریاں ہیں اور آج کل چونکہ یہ بارشوں کا موسم ہے تو خاص طور پہ ہم بات کر رہے تھے چکنگونیا کی اور ڈینگی کی اور پیٹ کی خرابیاں اور مختلف جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس موسم کے اندر ایک کالر ہمارے لائن پہ ہیں وہاں سے اتداء کرتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم سار جی والدک سلام آپ کہاں سے رنگ کر رہی ہیں نام بتائیے میں خیجر اکرام بات کر رہی ہوں پیرانچی سے بات کر رہی ہوں جی جی اور آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو مجھے میری بہن کو چکنگونیا ہوا سار یہ پورا نام ہے اور میری والدہ کہی ہے کہ وہ نیڈالس بھی بہت ہو رہی ہیں اور کچھ کھا پی نہیں رہی ڈاکٹر کمال رہے ہیں ان کی پیشنٹ وہ رہ چکی ہیں ان کو بھی میں بہت سلام دعا کہوں گی سلام علیکم ڈاکٹر کمال صاحب بہت سلام اچھا اب وہ کچھ کھا بھی کھا پی نہیں رہی ہیں بہت ان کو ویکنس ہے ہم لوگ تو تھوڑا بہت کھا رہے ہیں دوک صاحب کیا میں بہت پر اکرانی اس کا ہاتھ ہے کہ ان کو ہم شاید تھوڑا شارٹ کورس اور سٹیرویڈ ہمیں دینا پڑے تھاکہ ان کا پین سیٹل ہو سوالنگ بیتر ہو چلنے قابل ہو سکے جب تک پین ہے تو اب ان کو اچھی پین کلر دے سکتی ہیں پین کلر رگولر رکھئے پین کم ہو جائے تو پھر پین کلر کم کر دیجئے کنٹوینس پین کلر مد دیجئے گا جب پین بہتر نہ شود ہے تو پین کلر سی اگر اتنا پین ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ کے آپ کو دکھائی دیں تو اس کے بعد تاکہ آپ تفصیل سے معینہ کر کہ دیکھ سکیں کہ کس نویت کا پین کلر دینا اسٹیرویڈ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اگر اتنی ویکنس ہو رہی ہے کہ چلنے قابل نہیں ہو رہی تو بہتر تو ایک دفعہ آ کے میں دکھا لیں سکتے ہیں ایک اور کالر لائن پر ہلو جی اسلام علیکم بانسلام نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں میں کراچی سے رنگ کر رہے ہیں اور میرا نام حلیمہ بی بی ہے جی جی حلیمہ بی بی آپ کا سوال کیا ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمیں چکنگونیا ہوا ہے مہرمزان سے پہلے ڈیڑھ مہینہ اور ابھی تک جوڑوں میں درد ہے ٹھیک ہے اب بخار تو نہیں ہوتا ہے وہ تو چلا گیا بخار نہیں ہے جوڑوں میں درد ہے ہاتھ کی انگلیوں میں پیروں کی انگلیوں میں ٹھیک ہے آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا ہے نہیں یہی سے کوئی عام ڈاٹر سے ڈوائے لیے گولیاں ڈوائے ہیں آچھا چلے ڈاکٹر کمال سے مشورہ لیتے ہیں دیکھیں یہ کرانک فیس میں چل رہا ہے اس انگلیوں میں کمینے زیادہ ہو گیا اس انگلیوں میں پین آہستہ سے کہا ہے سیٹل ہو گا اس انگلیوں میں اس میں یہی میں جیسے کہا کہ کسی پین کلاب لیتے رہے اس اندر تھوڑا ٹائم لے گا لیکن جیس سیٹل ہو جائے گی اس میں پریشانی بات نہیں ہے لینے اس میں ٹائم لگتا ہے اس بار اس کے اندر دیکھیں میرا ایک چھوٹا سی اس پر وہ ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں خود اپنا علاج کرتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کون سا سرانگ پین کلر ہے اور کون سا سرانگ نہیں ہے کس میں سائیڈ ایفیکس ہیں کس میں نہیں ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں تاکہ مشورہ مناسب مل سکے جو آپ کو محسوس ہے چینگونیا ڈاکٹر آپ کو بتائیں چینگونیا کسی اچھے کنسلٹرین کنسلٹیشن میں رہیے تاکہ آپ کی دوائیں ایڈجیس کر سکے کیونکہ دیکھیں مختلف کسی پین کلرس ہوتی ہیں کسی پیشنٹ میں کوئی اچھی ایفیکٹ کرتے ہیں کسی پر دوسرے کے اچھے ایفیکٹ آتا ہے تو پیشنٹ کنڈیشن دیکھتے ہوئے دائیں میں ایڈجیس کرنا پڑتی ہیں میں ہمارا کام ہوتا ہے پیشنٹ سیمٹومیٹک ریلیف دیا 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 ہے اس لیے پینگ کو سیٹل کیا جائے اس لیے کیا میڈیسن سلی سیوٹی پیل ہوگی آپ کو بہتر بتا سکے جیسے آپ نے فرمایا کہ اچھی خبر حلیمہ بیگوں کیلئے یہ ہے کہ مطلب ایونچولی سیٹل ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹس نہیں ہوتے راکھ صاحب ہم بات کر رہے تھے پروٹیکٹیو میجرز کی کہا کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کی سپلائی کی لائن ہے اور جو گندے پانی کی لائن ہے یہ مل جاتی ہے تو یہ مل جانے کے وجہ سے جو پانی آرہا ہوتا ہے نلکے کے تھرو وہ صاف نہیں ہوتا اس میں طہارت نہیں ہوتی تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ بوائل کر لیا کر اس کے علاوہ کوئی اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک تو ہمیشہ پانی بوائل کر کے پیئیں دوسرے جب بھی کھانا کھائیں اس سے پہلے ہینڈ آرچی دعا واش کریں سندھر جو پروپرٹی کک کھانا کھائیں سندھر کچھا کھانا یا آدھا پکا کھانا نہ لیں سندھر جو سبجیاں فروٹس ویجیٹیو جو بھی سماغ دیں اسے بہت چیتہ سے صاف کریں اسے بعد کو استعمال کریں ایک اور کالا لائن پر ہلو ہلو سوالے کون مبالکلام حضور اپنا نام بتائیے وہ فون کہاں سے کر رہے ہیں صرف بہت چیز بول گا ہمارے نام کاشف ہے جی جی آپ کا سوال کیا ہے ہمارے نام 65 سال کی ہے ہمیں تکلی کی ہے کہ گھٹنوں کے پیچھے جو ہے گھٹلی سے بن گیا ہے اچھا اس کو یہ سمیں نہ ہو شکتا میں بیٹھ نہیں کتا ٹھیک ہے تو یہ گھٹنوں کے پیچھے جو آپ کے گھٹلی بن گئی ہے یہ کب سے ہے یہ یہ چگھے بن مہینہ ہو رہا ہے رمزان میں ہوا تھا یہ اچھا اور یہ کہا ہے خود بخود ہو گئی ہاں یہ خود بخود ہو گئی ہے ٹھیک ہے کمال صاحب کچھ ہے اس لیے یہ ہے کہ آپ اسے اچھے ارتوپیٹی کو کنسل کر لیے کہ دیکھنا پڑے گھٹلی کس ٹیپ کی بنی ہے سندھ ہے اس میں سوالنگ ہے سندھ ہے یا کچھ اور چیز ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے کے پیچھے پاپلیٹی پاپلیٹی آپ نے کہا کہ کچھ اچھے ارتوپیٹی کنسل کر لے تک انبیشیٹ کر کے دیکھ لے کہ کیا چیز ہے یہ اور وہ پھر یہ تائین کر سکے گا کہ اس کا دواؤں سے علاج ہونا یا کچھ اور پسیجر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز جیسے ہوتی ہے کہ ہم لوگ عام جاتے ہیں کہ ہمارے رواج بن گیا ہے ہاتھ ملانے کا میرے خال سے یہ ہاتھ ملانے سے جتنے انفیکشن کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ آف انفیکشن ٹرانسمیشن یہ ہاتھ ملانے سے ہے تو یہ مطلب سلام بہتر نہیں ہے کہ سلام والکم سلام ہو جائے رہا دن کے ہاتھ ملائے جائے اور اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس سے آپ ہاتھ ملانے ہیں وہ کہاں سے کس چیز کو چھوکے آیا ہے وغیرہ وغیرہ خاص طور پر جب بازاروں میں لوگ جاتے ہیں وغانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو مطلب آپ دس چیزیں شوتیں تو کوئی ہینڈ سانیٹائزر بھی لے کے چلنا چاہیے یہ تا یہ کہ اگر آپ ایسی گوہ پہ جا رہے ہیں مارکٹ وارک اندر جا رہے ہیں اس اندر تو آپ جانس ساتھ میں ہینڈ سانیٹائزر رکھیں اس اندر تاکہ آپ کسی ہاتھ میں آپ سمجھتے ہیں ہاتھ صاف نہیں ہیں اس اندر تو آپ سانیٹائزر یوز کر لیں اس اندر اس اندر انفیکشن آپ کے اندر کم سے کم ہوگا اس اندر بنہا اپنے ہاتھ ملایا کچھ چیز کھا لی اپنے اسی ہاتھوں سے تو اندر ٹھیک ہے تو بیسیکلی مطلب جتنے گیسٹو انٹسٹائنل انفیکشنز ہیں اس موسم میں وہ کنٹامینیٹڈ پانی کے وجہ ہوتے ہیں اس اندر اور یہ ہے کہ لوگوں کھانے پانی میں تھوڑے اتیاد کرنا چاہیے سندر بھار کے کھانوں سے بھی بہتا وائٹ کرنا چاہیے اور سردہ ہوم کھانے جب بھی کھائیں اچھی جگہاں پر کھائیں اس اندر جو ہے بھار سردکوں پر بہتا سی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں بہتا چانس ہوتے ہیں انفیکشنز کھولر ہیں ڈاکٹر کمال ہمارے لائن پر ہلو 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 جی جناب اپنا نام بتائیے کہاں سے رنگ کر رہے ہیں راچی سے محمد یاسین جی جی یاسین صاحب آپ کا سوال سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں سے چکر آ رہے ہیں اچھا اور جب لیٹ رمضان میں یہ ہو رہا تھا کہ میں لیٹ رہا تھا تو ایک کروٹ لیٹا ہوں دوسری کروٹ سے لیٹ ایسی کی تو مجھے اگزام چکر آیا ہلکا تھا اچھا عمر کتنی ہے یاسین صاحب آپ کی میری عمر ابھی کچھ بھی نہیں ہے صرف سکسٹی فور ہے ماشاءاللہ ابھی تو باقی کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی مطلب اور کوئی بیماریاں تو آپ تو نہیں ہیں بلڈ پریشر کی شگر کی جب میں ہلکے ہلکے مجھے چکر فیل ہوتے ہیں نہیں نہیں اور کوئی بلڈ پریشر کی شگر کی اس قسم کی کوئی اور بیماری تو نہیں ہے بلڈ پریشر نہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمال صاحب سے مشورہ لیتے ہیں چکر آئیں گے دو تین وجوہت کامن ہوتے ہیں اس ایج کے انہوں نے ایج بتائی سندھ ہے ایک تو سربائیکل کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا بہت فرق کانوں کی پرابلمس ہوتی ہیں اس کے اندر جو جساں سے کرور لیتے ہیں اور صبح چکر آ جاتے ہیں تو سربائیکل کا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو یہ کوئی ہیئرنگ میں مسئلہ ہے تو عام الفاظ میں ڈاکٹر کمال ناظرین کیلئے کہ جو آپ نے کہا سبائیکل کا مسئلہ تھی یہ گردن کے جو جو جوڑ ہوتے ہیں جو مہرے ہوتے ہیں ان میں بات ہمارے کے ساتھ سپیس کم ہو جاتی سندھ پٹے کھل جاتے ہیں تو آپ نے جب پوزیشن چینج کرتا اس سے چکر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ جو نظام ہوتا ہے وہ کان کے اندر ہوتا ہے اس چیس آتا ہے اس میں تھوڑا ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو اگر کان کا ایفیکشن ہو تو اس سے چکر آ سکتے ہیں بیلنس ایفیکٹ ہو سکتا ہے پوزیشنل بھی ہو سکتا ہے پوزیشنل بھی ہو سکتا ہے کسی دوہ لے رہے ہیں اس کے وجہ سے سرڈن چینج ان پوزیشن سے ڈراپ ہو اس سے پوزیشنی ہو سکتی ہے ایفیکٹ ہوئی کام ہے اس سے کروٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ ہم وہیں سروائر کر یا ایئر کی وجہ سے تو مشورہ کیا دیں گے ان کو یہ ہے کہ آپ کسی کنسٹ کیجئے سندھے تاکہ آپ کو انویسیشن کر سکیں گے کیا ریزن ہو رہا ہے اس سے آپ کو میڈیسن ملیں گے انشاءاللہ چیز آپ کی بہتر ہو جائے گی ہم لوگ بات کر رہے تھے موسمی بیماریوں کی گیسٹو انٹرائیٹس پہ تو بہت سیوئر قسم کا ہوتا ہے بیکٹیر انفیکشن ہوتا ہے جس میں بلکل پانی طرح سے موشنز ہوتے ہیں اور پروفیوس وامٹنگ شدید وامٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مطلب اگر آم پیٹ خراب ہوا کسی کا کھانے پینے سے تو مطلب لوگ تھوڑا بہت پرہز احتیاط کر لیتے ہیں خود بخود یومو من صحیح ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو کب دکھائیں ڈاکٹر اس وقت دکھائیں کہ اگر بہت زیادہ ڈائریہ ہو رہی تھا پانی جیسے ڈائریہ ہو رہی تھا وامٹنگز ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پسینے آ رہے ہیں بلیڈ پیشر ڈروپ ہو رہا تھا فوراں ڈاکٹر کنسلٹ کر رہے ہیں اس میں بلکل دیلے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک کالر ہمارے لائن پر یا بخار ہو ساپنا اور میرے خیال سے اگر کہ عمر کا ہو ایڈرلی ہو یا بہت چھوٹے بچوں میں بیماری ہو ڈائیبیٹی سوی کڈی ڈیززو کارڈک پیشنٹ ہو فوراں ڈیلے کیے بہت ڈاکٹر کنسلٹ کر رہے ہیں ایک کالر ہمارے لائن پر ہے ہلو دی جی اسلام علیکم والد صاحب جناب کہاں سے رین کر رہے ہیں اور اپنا نام بتائیے محمد اشفاق بات کر رہا ہوں کرتی ہے اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ رین کے ڈی میں درگراتا بہت زیادہ اور ہڈیاں اس کے ساتھ جانا جسم کی دی دی کیونکہ جوہر جوہر اگر میں سیدے کر کے سوتا ہوں تو ان میں درد ہوتا ہے ٹیک ہے اور اس کے ساتھ جانا پانگوں میں بھی درگراتا آپ کی عمر کتنی ہے عمر اچھا ٹھیک ہے اور وزن بغیرہ آپ کا توازن میں ہے کوئی وزن زیادہ تو نہیں ہے مطافہ تو نہیں ہے وزن زیادہ ہے وزن آپ کا زیادہ ہے اور کوئی بیماری شگر کی بلڈ پریشر کی بلڈ پریشر تو نہیں ہے تو البتہ یہ بھی شگر ہے یہ تقریبا وہ جس کو کہتے ہیں نا بارڈر لائن کے ہے بارڈر لائن ہے اور شگر کی تو نہیں ہے پرابلم نہیں پرابلم تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ کہ ٹھیک ہے تو میری یہ جو بائیں کانگ ہے نا جی جی یہ جو بائیں کاؤں ہے اس کا تنوے میں جنن ہوتی ہے آچھا ٹھیک ہے اور آپ کا پیشہ کیا ہے پیشان ہوتی ہے مظلہ مومنٹ کم ہے ٹھیک ہے مظلہ بیٹھنے والا پیشہ ہے کہ کوئی محنت مسدوری مشقت والا ہے آچھا ٹھیک ہے بسی قلی یہ سروائی کا پرابلم اس کے اندر پیپٹی کے بعد تھوڑا شروع ہو جاتا ہے اس ویسے درد بہارا رہتا ہے پیشنٹس کے اندر دوسرے یہ ہے کہ ان کو شوگر باڈر لینڈ چل لیے ایک کمٹین نے بتائی کہ پاو میں جلن بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ شوگر باڈر لینڈ سے زیادہ ہو شوگر ہاپر سیٹ پر چل لیے ایک تو اپنے پروپر شوگر مینٹین کریں اس کے اندر جو ہے سروائی کر کے لیے احتیاط کریں اگر آپ کو کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کو کنٹین سٹیبل بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کام اس کے اندر دوسرے آپ دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن کیسی ہوئی اپنے پوزیشن صحیح کریں اور آپ نے سوتے ہو جو ہے بہت انکچے تکے لے کر مت سوئیں اس اندر بہت نرم تکے لے کر سوئیں دوسرے کے گردن کے بہت زیادہ مومنٹ نہیں کرنی ہے اس کے اندر زیادہ سائیڈ میں گردن گھومائیں کہ اس پر درد ہوگا اس کے اندر ایک چیزی ہے کہ اپنا ٹیس ایک چیز کرائیں سرباکل ایک چیز کرائیں دیکھ لیں کہ آپ پوزیشن سرباکل سی اور جو جوڑوں میں درد ہوتا بیٹا ایم ڈی کی بہتا دیفیشنسی چل لی ہوتی تو اس سے اپنے لیویز چیک کرا لی ایسے جیسی کی ایسے ایک روٹین میڈیکل چیک اپ ایسی بھی ان کو سالانا ایک دفعہ کرا لینا چاہی کمپلیٹ اپنا نام بتائیے کہاں سے آپ نکل رہے ہیں میسیس تینویر کراچی سے بلوی اسوال آپ کا کیا ہے میرے یہ کہ مجھے دوکس آر سے پوچھنا ہے کہ کچھ دنوں سے مجھے جسم میں دانیں نکل رہے ہیں جو بہت پکے درد والے ہیں سر میں بھی ہو گئے ہیں جسم میں بھی تو یہ کہ میں نے انٹیویٹک کا کوئی جاتا تو اس سے یہ کہ سوک تو جاتے لیکن پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں آپ کی ایج کیا ہے 50 اچھا ڈائیبیٹک تو نہیں ہے آپ شکر نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اچھا اور یہ جسم میں کسی مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں پورے جسم پہ ہیں نہیں کہیں بھی نکل آتے ہیں اچانک نا پھر اس میں درد شروع ہوتا ہے بڑھ جاتے ہیں تھوڑے لال لال سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پوچھیں کیوں ہو رہے ہیں مطلب اور کیوں صحیح نہیں ہو رہی ہے یہ بسیقل سین انفیکشن آپ کو بتایا تھا سین انفیکشن ہوتے ہیں جس میں بار بار دانیں انکلتے ہیں پی پڑتی ہے کافی بڑے دانیں ہوتے ہیں سیندہ سیندیس کلینک بہت اچھی رکھنی چاہیے دوسری اپنے بلڈ کے ٹیسٹ اور شگر ضرور چیک کر آلی اس ایج کے اندر جو ہیں اس کے اندر دانیں انکلنے صحیح نہیں ہوتے ہیں سیندہ خودتے انڈر لیں کہ شگر چل رہی اس کے اندر تو بہتر یہ کہ اپنے بلڈ ٹیسٹ رالی دیسے ہیں اور پراپر کسی سے کنسلٹ کر لیں شگر کا تو ڈاکس صاحب مطلب اتنی پریولنٹ ہو گئی ہے مجھے پتا ہے کہ ڈیابیٹک اسوسییشن کی ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا تو وہاں وہاں سکیری کہ الارمی چیز ہو رہی ہے اس کے اندر اور ایک وجہ یہی ہو رہی کہ لوگوں کی ایکٹیوٹیز بلکل نہیں ہیں اس کے اندر ایٹنگ بہت زیادہ ایٹنگ حیبیٹس بہت خراب ہیں ایکٹیوٹی لیویل بلکل نہیں ہیں اس کے اندر اچھے ڈاکس صاحب ہم نے وارٹر بارن ڈیزیزز کی بھی بات کر لی ایک عام بیماری جو کہ ہے جس میں میں آج شاید بات نہ کروں جو ملیریا وہ تو مطلب ایک عرصہ دراز سے چلا رہا ہے ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز یعنی یہ فلو لائی کلنس جو ہوتی ہے اور یہ سانس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اس موسم کے اندر زیادہ دیکھتی ہے بات پر تھوڑی سی ہو جاتی ہیں اس اندر کچھ لوگوں الارجی ہوتی ہے موسم سے اندر دشیویہ سے انگر اس سانس پرابلمس ڈرک ہو جاتی ہیں یا نسلہ ہو جاتا ہے یا رننگ نوز ہو جاتی ہیں اس اندر بائی سے ایکسپوزر سے چوچ لوگوں الارجی ہوتی ہیں انہوں سے پرابلمس ہو جاتی ہیں اچھا یہ جو الارجنز ہوتی ہیں جو الارجی ہوتی ہے یہ ماحول کی آلودگی ہے یا کھانے کی آلودگی ہے یا یہ جو ہماری فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں کراچی کے اندر لانڈی کرنگی سائٹ مطلب وہاں سے کوئی یہ سارے فیکٹر ہیں جسی ویسے الارجی ہو سکتی آپ ایک فیکٹر کو نہیں کہہ سکتے کسی ویسے الارجی ہو سکتی اس میں کمبینیشن فیکٹر ہو سکتی کسی کو کسی بھی جس سے الارجی ہو سکتی لیکن میجر فیکٹر جو نظر آتا ہے وہ پلویشن ہماری ہندر ہماری سیٹی سندر پلویشن بہت زیادہ ہیں جسی ویسے لوگوں الارجی کے ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھا ہے خاص طور پر سانسی بیماری بچوں سے بڑھتی چلی جا رہی سندر تو پلویشن کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ونہا آگے جا کے لوگوں سانسی بیماری بہت زیادہ ہوں گے اگر الارجی ریلیٹڈ کسی کو ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے تو مطلب عام طور پر رواج ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ فوراں انٹی بائٹک شروع کر دی جاتی ہے تو یہ میں آپ سے کروں گا سوال کہ انٹی بائٹک کب شروع کی جائے اور کیسے کری جائے لیکن ایک کالر لائن پر ان سے پہلے بات کر لیں ہلو سلام علیکم بانسلام جناب کہاں سے رنگ کر رہے ہیں کراٹی سے جائیں جی جی اور آپ کا سوال سوال یہ تو چکن بنیا ہوا تھا مہین آئی میرے مجھے ابھی تک وہ دوائی لے رہا ہوں کھا رہا ہوں تو چھوڑ دیتا ہے چک جاتی ہے پھر آ جاتی ہے کیا چیز آ جاتی ہے بخار آ جاتا ہے یا تکلیف آ جاتی ہے میرے بخار نہیں وہی تکلیف درد ہوں جو رو میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمال صاحب یہ بات ہو چکی ہے دوبارہ یہ دور آ دیتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ لوگوں پرداشت کرنا تکلیف دے چیز ہوتی وائرس ہوتا ہے سندر جسی طرح سے جوانٹس میں سویلنگز ہو جاتی ہیں سندر اس میں یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ کا پین زیادہ اور تھوڑا پین کلر یوز کرنے سندر اور پین نہیں پین کلر سے بھی آوائیڈ کرنے سندر ایسا چیز سیٹل ہو جاتی ہے اس میں کوئی پریشانی بات نہیں ہے سندر لیکن ٹائم لیتا ہے سپیشلس کو دکھائیں نہ دکھائیں اگر زیادہ تکلیف ہو رہی اتنی تکلیف ہو رہی چلنے پھریں قابل نہیں ہو رہے آپ کا روزمار ایکٹیوٹی ایفیکٹ کریں فورا آپ نے کنسٹل کریں اس کے اندر ہم سوال سے پہلے بات کر رہے تھے آلرژی آلرژیز کی اور آلرژی کے ساتھ یہ جو فلو لائی کلنس ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کو کیسے پتا لگے کہ انفیکشن کے وجہ سے ہے یا آلرژی کے وجہ سے ہے انفیکشن کی بیسے ہوتا ہے اس میں ایک تو آپ کو ہمیشہ بخار ہوگا اور کافی تیز بخار ہوگا اس کے اندر سے اور بخار کے ساتھ آپ کو شدیر رننگ نوز ہو رہی ہوگی اس کے اندر ہے سور تھرٹ ہوگا کف ہوگی کف ہے سپیٹم وہ بھی گرینش یا یلوش کلر کا سپیٹم آئے گا اس کے اندر جو جب پر سمپل الارژی کی بیسے جو ہوگا سمپل بارٹی اس کے سامنے رہی نیٹس ہوگا یا نزلہ ہوگا اس اندر اور گرینش یا یلوش سپیٹم نہیں ہوگا اس کے اندر اور بخار بھی نہیں ہوگا اور انٹی بائیٹک لیں یا نہ لیں نہیں انٹی بائیٹک ہر سکیس میں نہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے سنپل پینڈور لے جی اور انٹی الارژی یوز کیجئے دکٹر کو دکھانی کی ضرورت ہے یا ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ خود اپنا علاج کر لیتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کنسلٹ کر لیا کریں سنپل بہتر ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کو کس چیزی ضرورت ہے کس سیف کی انٹی فائملی فیزیشن کو بلکہ آپ کنسلٹ کریں جی پی جو ہوتا ہے اس کو دکھا لیں بلکہ آپ کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کی دمائے ایڈجیس کر سکتے خود سے میڈ سے نہ لیں تو اچھی بات ہے ایک اور کالر لائن پہ ہیں ڈاکٹر سب ہلو ہلو اسلام علیکم اپنا نام بتائیے وہ کہاں سے رنگ کر رہی ہیں میں انجم زلفقار بول رہی ہوں نرٹ ناغنباد بلک ایم سے بول رہی ہوں جی انجم صاحب آپ کا سوال کیا ہے ڈاکٹر سب مجھے کہا ابھی اچانکی جینا ایک مہینے سے کمر میں اتنا درد شروع ہوئے اور بلٹ پیشر بھی پتہ نہیں کیوں ہونے لگا مجھے ہوتا نہیں تھا اچانکی اب بلٹ پیشر بڑھتا جا رہا نیچے سے ایک سو تین ایک سو داس ایک سو جارہ اور دوائیں لے رہی ہوں میں سوف ایکس بھی لیا کہ نورمنٹ لے رہی ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا اور بڑھتا ہی جا اور میری ریڑ کے ہڈی میں اتنا شدید درد کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا آپ کی عمر کتنی ہے 50 پلس ہے 50 پلس ہے اور خاندان میں کسی اور کو بلٹ پریشر کی شکایت ہے جی میں نے ہزبان کو تھا میری امی کو بہت تھا امی کو تھا جی امی کی دکھ ہو گئی ابو کی میں ہو گئی ابو کو سسٹی اور دوائیں جو آپ نے لی ہیں اپنے فیملی ڈاکٹر سے لی ہیں یا کسی سپیشلس کو دکھا کے نہیں فیملی ڈاکٹر سے لی ہے میں نے ان کو بولا ہے یہ ٹھیک ہے لکھ سپ لیڈی انہ فیفٹیز اور ہائپٹنشن نوٹ رسپانڈنگ بسیلس کے لیے اسے ہی کئی ریزن سو سکتے ہیں بلٹ پریشر کیوں ڈاکٹر کوئی اس اندر ہے ان کو انویسگیٹ کرانا ہوگا اس اندر سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل موڈیفائی کر لیں اس اندر جو ہے اگر نمک استعمال زیادہ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بلٹ پریشر بڑھا ہے اچھا رسک کریں اس اندر دوائیں ریگولر اس میں استعمال کیجئے دوسرے اپنے انویسگیشن کرائی ٹیسٹ کرائی کیا ریزن ہونے بلٹ پریشر کوئی کنٹرول میں کیوں نہیں آرہا اس اندر دوسری چیز جو آپ نے کمر کے در کا بتایا ہے اس اندر کمر کے در سے امر کندر مہروں میں درمیان سپیس کم ہو جائے اسی وجہ سے ہو جاتا ہے ایک بائی 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 آدمی ویٹ لیفٹ کر لیتا ہے اسی وجہ سے ڈسک کا مسئلہ ہو سکتے ہیں مختلف ریزنس ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک طور کہ آپ اوبر ویٹ ہیں تو اپنا ویٹ کم کیجئے سندھے ریس کریں بیٹس اچھا کیجئے سندھے اور کنسلٹ کیجئے کسی اچھے کنسلٹنٹ ہو تاکہ آپ ریزن پر بیککی کیوں ہو رہا ہے اس لیے پہ اور یہ بھی ریزن بتا لگے کہ بلڈ پریشر دواؤں کو باوجود کنٹرول کیوں ہو رہا ہے اسے کئی ریزنس ہوتے ہیں انکنٹرول بلڈ پریشر اسے انفیسیگیٹ کرنا ضروری ہے اگر بلڈ پریشر ہائی رہا تو اسی وجہ سے ہارٹ کے مسئلے ہو سکتے ہیں اور راکس اب اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ بلڈ پریشر اکثر عموماً ایک دوہ سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے کامبنیشن دو سے تین دوائیں کبھی کبھی لینی پڑتی ہیں جبکہ جاکے بلڈ پریشر کنٹرول لوگ سندھ بات تین سے چاہ میڈیسن بھی لینی پڑتی ہیں ایم یہ ہوتا ہے بلڈ پریشر جتنا چاہ کنٹرول رہے چاہے ایک دوہ سے چاہے دوہ سے لینے بلڈ پریشر کنٹرول رہنا چاہے بڑھا رہا توسی باس جگر دل گردے یہ سب ایفیکٹ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنا چاہے دوائیں ریگولر کھانا چاہے اور پروپر اپنے کنسلٹرن دکھاتے رہیں تاکہ دوائیں اپنی ڈیزیس کے حوالے سے ایجیس کرتا رہے پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں سوال تو میرے خواہد سے ابھی بھی بہت ہوں گے اور کچھ دیر اور بھی ہم رہے تو اور کالرز انشاءاللہ آتے رہیں گے لیکن پروگرام بھی ہمیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں بہت ضروری تھا کہ ہم بات کریں کہ یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی بیماریاں کامن ہوتی ہیں آج جو پتہ لگا کہ کراچی میں یہ چکن گنیا کی وبا کتنی پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی پچھلے چار پنچ مہنے سے بہت زیادہ انسیڈنس ہو رہا ہے اس اندر لیکن یہ ہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو مطلب میڈیکل پروفیشن کو ڈاکٹرز کو کوئی مہم کرنی چاہیے لوگوں کو آگاہی ان کی بڑھانے کے لیے مجھے امید ہے ناظرین کہ آج جو ہم نے پروگرام کیا ہے اس سے آپ کی آگاہی میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا چکن گنیا کے مطالق اور اور بیماریوں کے مطالق اگلے ہفتے دوبارہ اس وقت ایک اور مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی